وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین ہم اقضاء آخرت اور جہنم کے مطالق قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے سنتے آ رہے ہیں اسی کڑی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اقضاء آخرت کی چند باتیں سن لینے کے بعد جہنم کیسی ہوگی جہنم میں عذاب کیسے ہوں گے ایک جہنمی جب جہنم میں جائے گا کیسی کیسی تکلیفوں کو کیسی کیسی مصیبتوں اور پریشانیوں کو انہیں برداشت کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سورہ نصہ میں فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے انقریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے معاملہ کیا ہوگا جب بھی جہنمی کا چمڑا جلے گا ہم نیا چمڑا چرہ دیں گے جب بھی ایک جہنمی کا چمڑا جہنم میں جلے گا ہم نیا چمڑا چرہ دیں گے کیوں لیزوق العذاب تاکہ عذاب چکتا رہے عذاب میں کچھ بھی کمی نہ ہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے تو اتنا خطرناک معاملہ ہوگا لہٰذا بتانے کا اور بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم خود سنیں عمل کریں اور اس چیز کی دعوت دیں کہ لوگوں جہنم سے بچنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں جنت میں جانا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کی اس مختصر سے زندگی گزاریں جہنم کی جسامت کیسی ہوگی جہنم کتنی بڑی ہوگی جس کا اندازہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لگاتے ہیں وعن نبی حریت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یوم ایدن لہا سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجرونہ رواح ترمیدی فی ابواب صفت جہنم ترمید شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حضیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بجہنم یوم ایدن قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی جسامت کیسے ہوگی جسامت کیسے ہوگی لہا سبعون الف زمام جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی لگاموں کا معاملہ کیا ہوگا کہ ستر ہزار ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے کھیچ رہے ہوں گے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جگہ سے بچنے والا عمل کرنے کو توفیق ادا فرمائی کہ جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو کھیچنے کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر ہوں گے اتنا اہم معاملہ ہوگا اور جہنم کی جسامت اتنی زیادہ ہوگی جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہوگا جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہوگا کیسی آگ ہوگی کیا دنیای آگ جیسی جہنم کی آگ ہے نہیں ایک حدیث سے اس کی تائد ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرنا ہوگی حدیث وعنبی حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارکم ہاتھی اللہی یوقد بنو آدم جزء واحد من سبئین جزء من حر جہنم قالو اللہ انکانت لکافیتا یا رسول اللہ قال فانہا فضلت بیتسات وستین جزءا ترمید شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ہاتھی اللہ یوقد بنو آدم کہ لوگو تم جو آگ جلاتے ہو کھانا پکانے کے لئے دنیا کی گرمی حاصل کرنے کے لئے جو آگ جلاتے ہو اس آگ سے جہنم کی آگ انہتر حصہ شدت کے اعتبار سے بڑھ کر کے ہے شدت کے اعتبار سے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ انہتر حصہ بڑھ کر کے ہے صحابی سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انکانت لکافیتا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کو سزا دینے کے لئے تو دنیا ہی کی آگ کافی تھی آدمی دنیا کی آگ میں جلتا ہے تو جل جاتا ہے اس کی سانس نکل جاتی ہے ان کا معاملہ عجیب ہو جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے موت کے چنگل میں چلا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لئے تو دنیا ہی کی آگ کافی تھی کہتے ہیں کہ فَإِنَّهَا فُزِّلَتْ بِتِسْعَتِ وَسِتِّينَ جُزْعَا لیکن سنو جہنم کی آگ کے شدت دنیا کی آگ سے ونہتر حصہ بڑھ کر کے ہے کُلُّ هُنَّ مِثْلُ هَرْ رِحَاب جہنم کی آگ کے ایک حصے میں جتنی شدت ہے دنیا کی آگ میں اتنی شدت ہے کس قدر جہنم کی آگ کا معاملہ ہوگا کیسا خطرناک معاملہ ہوگا لہٰذا جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو قرآن اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامنز ہمارے سامنے موجود ہیں جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی جہنم کی گہرائی جہاں پر گناہگاموں کو رہنا ہے فاسقوں کو رہنا ہے فاجروں کو رہنا ہے منافقوں کو رہنا ہے گہرائی کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث سے اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں حدیث مسلم فی کتاب الجنہ مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے زوردار کی آواز سنائی دی زوردار دھڑام جیسی آواز سنائی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرور محاذا کہ میرے صحابہ یہ آواز کیسی آواز تھی کیا تم لوگ جانتے ہو صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہتے ہیں سنو پتھر کے گرنے کی آواز تھی اس پتھر کو جہنم کے منڈیر پر چھوڑا گیا تھا کب آج سے ستر سال پہلے ستر سال پہلے اس پتھر کو جہنم کی گہرائی میں چھوڑا گیا تھا ستر سال تک پتھر سفر کرتا رہا سفر کرتا رہا سفر کرتا رہا آج ستر سال مکمل ہوئے ہیں تو یہ پتھر جہنم کی اتے تک پہنچا ہوا ہے اسی کے گرنے کی آواز تھی کیا معاملہ ہوگا جہاں پر گناہگاروں کو رہنا ہے ستر سال تک مادمی اے کہ معمولی سے چیز اوپر سے گرائے تو وہ چیز فوراں نیچہ گرتی ہے اور آپ جتنی بڑی چیز اوپر سے گرائیں گے وہ چیز اتنی ہی جلدی نیچے زمین پر آکے گرتی ہے بڑا سا پتھر گرائے گیا ہے ایک بڑی چٹان گرائی گئی ہے وہ پتھر گرتا رہا گرتا رہا ستر سال کا لمبا عرصہ مکمل ہوتا ہے تب وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے کس قدر جہنم کی گہرائی کا معاملہ ہے کس قدر ایک مسلمان کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے کیا یہاں پر آدمی برداشت کر سکتے گا دنیا کی آگ برداشت نہیں کیا جہنم کی آگ جہاں پر انسانوں کو موت میں نہیں آئے گی کیا آدمی مر جائے کیا آدمی مر جائے یہاں تو آدمی دنیا میں مصیبتوں سے دوچار ہو جاتا ہے پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے تو موت کی تمنہ کرنے لگتا ہے موت کی تمنہ کرنے لگتا ہے مر جائیں تو اچھا ہے موت آجائیں تو اچھا ہے حالانکہ جتنے بھی مصیبت آئے ایک مسلمان کے لئے یہ اسوہ ہے کہ موت کی تمنہ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے جہنم کا حلقہ عذاب یاد رکھئے گا جہنم کا حلقہ عذاب و جب جہنم کا حلقہ عذاب اتنا زیادہ ہوگا تو جہنم کا زیادہ عذاب کتنا زیادہ ہوگا اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وَعَنِ النَّوْمَادِ مِنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشْرَاكَانِ مِنْ نَارِ يَغْلِ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلِ مَا يَرَا أَنَّا حَدًا أَسَدُ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا رواہ مسلم فی کتاب الایمان مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے اور اب یہ حدیث حیث نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا جہنمیوں کو جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو سب سے تھوڑا عذاب ہوگا جو سب سے کم عذاب ہوگا وہ عذاب کیا ہوگا لَهُ نَعْلَانِ وَشْرَاكَانِ مِنْ نَارِ جہنم کی دو جوتیاں پہنائی جائے گی تسمے کے ساتھ لَهُ نَعْلَانِ وَشْرَاكَانِ مِنْ نَارِ تسمے کے ساتھ جہنم کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جب سب سے ہلکا عذاب پانے والا جہنمی جہنم کی دو جوتیوں کو تسمو سمیت پہنے گا وہ کیا کہے گا وہ کیا سمجھے گا وہ کیا تصور کرے گا حدیث کہتی ہے سب سے حلقہ عذاب پانے والا جہنمی کہے گا کہ سب سے زیادہ عذاب جہنم میں مجھے کو ہو رہا ہے سب سے خطرناک عذاب جہنم میں مجھے کو دیا جا رہا ہے یہ کون کہے گا سب سے حلقہ عذاب پانے والا کہے گا غور کرنے کی بات ہے حدیث کہتی ہے وَإِنَّهُ لَأَهُوَنْهُمْ عَذَابًا حالانکہ یہ ایسا شخص ہوگا جسے سب سے تھوڑا عذاب دیا جائے گا سب سے کم عذاب دیا جائے گا محترم ناظرین جسے سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا وہ کیا سمجھے گا وہ کیا تصور کرے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچنے والے آمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تھا دعوت توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں جس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ وانزر اشیرتکا الاقربین یا معاشر قریش او کلمة نحوہ اشترو انفسكم لا اونی انکم من اللہ شیعہ یا بني عبد مناف لا اونی انکم من اللہ شیعہ یا اباس بن عبد المتلب لا اونی انکم من اللہ شیعہ یا صفیہ امت رسول اللہ لا اونی انکم من اللہ شیعہ یا فاطمہ سلینی ما شیط ممالی لا اونی انکم من اللہ شیعہ رواہ البخاری فی کتاب تفسیر بخاری شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوتی ہے وعندر اشیرتک الاقربین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے صورت شورہ کی جب آیت نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں یا معاشر قریش او کلمتن نحوہ اے قریش کے خاندان والو اشترو انفسکم لا اونی انکم من اللہ شیعہ اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر لو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کا سامان پیدا کر لو اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب ہونے کا سامان پیدا کر لو اپنے آپ کو آخرت میں عذاب الہی سے نجات پانے کا سامان پیدا کر لو لا اونی انکم من اللہ شیعہ اللہ کے مقابلے میں میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ پاؤں گا یعنی اگر عامال شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے اگر تم نے دنیا کے اندر میری اتباہ نہ کی میری اتباہ کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا کل قیامت کے روز پچتانا پڑے گا افسوس کرنا پڑے گا لیکن ہمیں افسوس کرنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اے بنی عبد المناف اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر لو کل قیامت کے روز آخرت کے مقابلے میں میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اور قریب آتے ہیں یا عباس بن عبد المتلیب اے میرے چچا عباس کل قیامت کے روز میں رب کے مقابلے میں آپ کا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا یا صفیہ عمت رسول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پوفی صفیہ کل قیامت کے روز آخرت کے دن حساب و کتاب دینے کے لیے جو کرنا ایسی دنیا کے اندر تیاری کر لیں رب کے مقابلے میں میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور قریب آتے ہیں پیاری بیٹی چہیتی بیٹی حدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں سب سے پیاری بیٹی حدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر کا ٹکڑا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا ٹہر کر کے یاد رکھئے گا ٹہر کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے کیا فرما رہے ہیں یہ میری بیٹی سلینی ما شیط من مالی میری بیٹی دنیاوی مالو اسباب میں سے جو چاہے اپنے باپ سے مانگ لے لا اغنی انکی من اللہ شیع آخرت میں اللہ کی مقابلے میں میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں پاؤں گا غور کرنے کی بات ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حیط فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے لئے قیامت کے روز کچھ بھی کام نہیں آ پائیں گے اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو دنیا میں اور کون سی شخصیت ہے دنیا میں اور کون سے ایسے بزرگ ہیں جن کی بزرگیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہے جن کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہے جو کہے کہ میں فلاں کو بچا لوں گا میں فلاں کو میدان محسر کے دن سکون پہنچاؤں گا میں اسے جنت میں داخل کروا دوں گا غور کرنے کی بات ہے ایک مسلمان کی زندگی میں زندگی کو بدل دینے والی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے آخرت میں میں تمہیں کچھ بھی کام نہیں آ پاؤں گا یعنی آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے اس دنیاوی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار دنیاوی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار اس قدر اہم معاملہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا اس قدر حساس معاملہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا جہنم کی آگ کی خطرناکی کا اندازہ جہنمی کی سانس سے لگا سکتے ہیں جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے جہنمی کی سانس سے لگا سکتے ہیں حدیث وعن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا فی حاذ المسجد مئت الف او یزیدون وفیہم رجل من اہل النار فتنفسا فعصابہم نفسہ لا ترق المسجد ومن فیہ رواہ البزار فی مسندی مسندی بزار کی حدیث ہے شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے السحیہ کے اندر سے جگہ دی ہے راویہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا فی حاذ المسجد مئت الف او یزیدون کہ لوگو اگر مسجد نبوی کے اندر ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں اگر مسجد نبوی کے اندر ایک لاکھ یا پھر اس سے زیادہ افراد جمع ہو جائیں اور ان ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد میں صرف ایک آدمی جہنمی ہو اور وہ جہنمی ان تمام لوگوں کے درمیان سانس لے ایک لاکھ یا پھر اس سے زیادہ افراد ہوں اور وہ جہنمی سانس لے تو سانسوں میں کیسی گرمی ہوگی سانسوں کی شدت کیا ہوگی حدیث کہتی ہے اللہ ترقل مسجد و من فی کہ اگر جہنمی سانس لے تو جہنمی کی سانس کی وجہ سے مسجد نبوی بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گی اور ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد جو لوگ رہیں گے سارے کے سارے جل کر کے راکھ ہو جائیں گے کیسا اہم معاملہ ہے جہنم کا کس قدر خطرناک معاملہ ہے جہنم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے فرما رہے ہیں کہ ایک جہنمی اگر سانس لے تو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد جل جائیں گے مسجد نبوی بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گی کس قدر ایک مسلمان کو اس کے لئے حساس رہنا چاہیے فرشتے کی حالت فرشتے جہنم میں نہیں جائیں گے فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے اس کے اندر شر نہیں ہوتا ہے لیکن فرشتے فرشتے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے لیکن جہنم دیکھنے کے بعد فرشتہ کی حالت کیا ہے حدیث عجیب حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے بیان فرمایا ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل مالی لا آرہ میکائی لزاہکن قط کہ جبریل سب نے میرا استقبال اچھے انداز میں کیا خوشی خوشی کیا جبریل میں کیا کیا معاملہ ہے کہ میں میکائیل کو کبھی بھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ مازہی کا میکائیل منذ خلقت النار جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور میکائیل نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے ہسنا بھول گئے ہیں اس قدر خطرناک معاملہ ہے جہنم کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں فرشتے جہنم میں نہیں جائیں گے فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے فرشتوں کے اندر شر نہیں ہوتا ہے جہنم میں انسان جائیں گے جہنم میں جنات جائیں گے ان میں سے جو گناہگار ہوں گے فاسق ہوں گے فاجر ہوں گے مشرق ہوں گے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں مازہی کا میکائیل منذ خلقت النار کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے میکائیل علیہ السلام حسنا تک بھول گئے ہیں کس قدر احمام عاملہ ہے ایک مسلمان اگر چاہتا ہے کہ جہنم سے ہم بچ جائیں ایک مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں تو عملی طور پر اپنائیں اور اگر عملی طور پر اپنائیں گے یہی وہ طریقہ ہے اس کی وجہ سے ایک آدمی جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے جہنم کے کھانے سے بچ سکتا ہے جہنم کے پانی سے بچ سکتا ہے جہنم کی خطرناکی سے بچ سکتا ہے جہنم کی اہلناکی سے بس سکتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ ملکی کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِیسَ الْمَصِیرِ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب ہے کافروں کے لئے جہنم کا عذاب ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا انکار کیا ہے شریعت کی باتوں کا انکار کیا ہے وَبِیسَ الْمَصِیرِ بُرَا ٹھیکَانا ہے کیوں نہیں برا ٹھیکانا ہے کتنا برا ٹھیکانا جہنم کے گہرائی اتنی زیادہ کہ ستر سال تک پتھر گرتا رہے تو ستر سال کے بعد وہ پتھر تہ تک پہنچے وَبِیسَ الْمَصِیرِ کہا کر کے قرآن متنبع کر رہا ہے کہ لوگو جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان پیدا کر لو جہنم کی عذاب سے بچنے کا سامان پیدا کر لو جہنم کی اہلناکی سے بچنے کا سامان پیدا کر لو اور جہنم کی خطرناکی سے بچنے کا سامان پیدا کر لو اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام کو جہنم سے بچنے والے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین نشست کا وقت اب ختم ہوتا ہے اگلی نشست میں اسی موضوع کی وضاحت کے لیے دوبارہ آپ حضرات کے روبرو ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ